ہمیں جوائن کیا ہے مصورت جمشید چیما صاحبہ ہیں راہنما ہیں پی ٹی آئی کی میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا میڈم بتائے گا آج دو بجے ریلی نکالی جائے گی زمان پارک سے اور عمران خان خود اس کی قیادت کریں گے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں اور کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تیاریاں تو تھینکس ٹو یہ جو ایمپورٹی ٹولا ہے اور یہ جو بلکل ہی میں کہتی ہوں کہ جن کو لوگوں کی جو پلس ہے اس کو ریڈ کرنا لوگ چاہتے کیا ہیں وہ سمجھنا ہرگز نہیں آتا ان کو دیکھیں ہماری ریلی کو ایک دن کی ریلی کو انہوں نے پورے ویک تقریبا خود آ چوتھا دینے تو چار دنوں پہ انہوں نے کر دیا اس میں ہائپ کریئٹ کر دی لیکن اس میں جو ایک بدسسمت واقعہ ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وہ ہے ہمارے ذلہ شاہ کی شہادت کاش وہ نہ ہوتا تو بہتر تھا لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے بربریت کے ساتھ ہمارے اس معصوم کو شہید کیا کبھی ان کو نہ اللہ معاف کرے گا نہ قوم معاف کرے گی تو آج ریلی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب خود اس کی قیادت کریں گے عوام کا جمع غفیر جیسے جیسے انہوں نے نالائکوں کے ٹولے نے اور تجربہ کا ٹیم نے ہمارے پہ ظلم دھائے آٹھ مارچ کو اس کے بعد ملک بھر سے کیا جی بی کیا کشمیر کیا پورے پاکستان سے سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے اپنے قائد کے ساتھ اور زلی شاہ کے ساتھ لوگ پہنچے ہیں پورے پاکستان سے ہمارے تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آلڑی موجود ہیں کل بھی اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب نے وزن سے کام لیا عقل سے کام لیا اور ایک سٹیٹسمن کی طرح انہوں نے اپنے قوم کا اور لائن آرڈر جو کنٹرول کر رہے تھے ظاہر انہوں نے رینجلز بھی بلا دیا اور پولیس کا سوچا کہ آپ اس میں تصادم نہ ہوں کیونکہ ایک ٹولہ ہے جو اوپر فیصلے کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا محال بنایا جائے کہ الیکشن کو آوائٹ کیا جا سکے لیکن انشاءاللہ ہم ان کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم نے باہر ہاں اپنے کارکنان کو ذارے لوگ جذباتی تھے سپیشلی زلی شاہ کی شہادت کے بعد اور پھر اس کا ایف ای آر بھی ہمارے اوپر کر دی گئی اور جو انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری اسلان تاج ہمارا بھائی اسلان تاج گھومن اس کو جس طرح سے کراچی سے اٹھایا گیا نامعلوم افراد میں کراچی سے بھی یہ ڈر گئے کہ وہ لوگ کیونکہ وہاں سے بھی ظاہرہ پہنچ رہے تھے ہمارے جو علی زیدی صاحب نے ان کے گھر پہ ریٹ کی گئی پورے ملک میں انہوں نے انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود جو کل میں نے لوگوں کا جوش اور والولا دیکھا کل پورے لاہور میں کرفیو تھا جب تک خان صاحب نے ریلی کو اگلے دن پر نہیں ڈالا میں خود جو سارے راستے بند تھے تو پائی پہ نہر کے اوپر پول چکے انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا تو اس کو جس طرح سے گروس کر کے ہم پہنچے ہیں ہمیں ہی بتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ لیکن میڈم پچیس شرائط پر حلف لامے کے بعد یہ اجازت دی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی تو عمل درامت ہوگا نا کی ریلی نہیں نکلی ہوگی اس میں مزید وہ کہتے نا روح ڈالنے کے لیے مزید جذبہ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ جو انتقامی کاروائیاں کی ہیں اور جو ذل شاہ کی شہادت ہے اس کے لیے آج دیکھیں گی کہ آپ پروٹیسٹ کے طور پر بھی اور سالیڈیریٹی کے طور پر بھی آج پورے لاہوریے نکلیں گے انشاءاللہ زندہ دل لاہوریے اور بازمیر لاہوریے انشاءاللہ لیکن پانچ بجے آپ نے یہ ریلی اختتام بھی اس کو اس کا کرنا ہے کیونکہ یہ شرائط میں شامل ہے دوسرا میڈم ہمارے ساتھ دیپٹی پرو چیف دنیا میڈیا گروپ حسن رضا بھی موجود ہے وہ بھی آپ سے سوال کرنا جا رہے ہیں جی حسن میڈم بلکل یہ شرائط جو چپیس لگا دی ہیں بقائدہ آپ سے حلق بھی لے لیا اور اس کے بعد انہوں نے نوڈکیشن جاری کیا اور اس پر آپ کیسے ہمیں درامت کریں گی انہوں نے کہا کوئی سکھالیا کیمپ نہیں لگنا کوئی ایڈنڈے توٹے نہیں لے کر آئیں گے اور دوسرا کا لحفہ یار بھی درست کرتی گی مرار خان صاحب اور ڈاکٹر یاسنی راشت صاحبہ اور دیگر فاروق حبیف آواز جودری کے خلاف کہ انہوں نے زلی شاہ کے قدر کو چپایا ہے اس کو آپ کہہ سے دیکھتے ہیں تو مذہب کا خیز ہے کہ پہلے تین سو دو کی ایف آئی آر خان صاحب کے گینسٹ اور یہی لیڈران ان کے گینسٹ کی گئی اس کے بعد اس کو جب ان کو پتا چلا کہ وہ ان کا جھوٹ پٹ گیا ہے برے طریقے سے عوام کے پاس جو فٹوزیز اور جو ایویڈنس موجود تھا تو پھر انہوں نے جو ایک نئی سٹوری وہ اینگل اینگل انکل والا اینگل آپ نے سنا ہی ہوں گا تو حادثے کا انگل دیا گیا سو وہ جو ڈسٹیکشن ماسٹر ہے جو سارا دن تباہی اور بربادی کرنے کے منصوبے بناتی ہے کبھی اس نے کوئی کنسٹرکٹیو بات کی ہو تو آپ مجھے بتا دیں حسن پوائنٹ آٹ کر دیں کہ اس نے پالیسی دی اور عورتوں کی حقوق کے بارے میں بات کی ہو جس دن ویمنز دی تھا اس دن ایسی کی ایما کے اوپر عورتوں کے اوپر تشدد کیا گیا کشمیر اور خلسطین کے مناظر یہاں پہ لہول کے اندر آپ نے دیکھا ماں بہنوں کے دوپٹے اتارے گئے لوگ عورتوں کے کپڑے پھاڑے گئے ایکسپائیڈ شیلنگ کی گئی تو ان کے جھوٹوں کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں اتنے ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے ایک اپیل کی ہے ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اس کی جوڈیشنل کمیشن اس کے اوپر بنایا جائے اس کی آہ آہ آزادانہ انکوائری کی جائے تو ٹھیک ہے اس میں وہ بھی چاہیے یہ اپنے آپ کو والنٹیئر کریں ہم تو کھری رہے ہیں اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یعنی جو شرائط ہے آج جو ریلی شریف مطلقہ ہے اس پر آپ کا کیا خیال ہے وہ اس پر تو سکتی سہوہ درامت کرانا ہے نا کیونکہ آپ پہ حلپ بھی دے دیا حلپ نامہ بقاعدہ ڈیمانڈ کمیشنل لاہور کو جمع کروایا ساڑھے پاچ سا ختم کرانا ہے اس سے فاریہ کم کوئی نہیں لگے گا اور کوئی نہیں کرے گا حسن ہم تو آئین اور قانون کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ آج چوفہ دین ہے تو آج ہم ریلی نکال دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کل میں چلو پہلے دنوں کی بات نہیں کرتی کل اگر ہم چاہتے جتنی ان کی فورس تھی لیکن ہم تصادم نہیں چاہتے ہم ریلی نکال سکتے تھے کیونکہ کل لاہور کی سڑکوں کے اوپر آہ مارتھن آہ وہ بھی ہو ری تھی اس کے بعد اس کی چھوٹی سی جلسی کورنر میٹنگ بھی ہو رہی تھی اس کے علاوہ کل چار بڑے ایونٹ تھے جو آہ ڈفائی سو چوالیس کو وائلنٹ کر رہے تھے تو دفائی سو چوالیس صرف ہماری ریلی کے لیے لگائی گئی اور الیکشن کیمپین کے لیے ریلی نکالنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے اس کے باوجود کل ہم نے تصادم کو وائیڈ کیا تو ہم تو آئین اور قانون کی بابندی کرنے والے لوگ اگر ہم یہ حلف نہ بھی دیتے تو ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے اور خان صاحب کی جو ایک جو ہم ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی تہش میں آکے قانون توڑنے کی یا جذباتی ہو کہ جتنا مرضی ظلم دھایا جائے وہ قانون اور آئین کے خلافات نہیں کرتے بڑے بڑے موقع آئے کمزور لمحات آئے جیسے جب ہمارے یہ جو معصوم کو شہید کیا گیا اس کے بعد آپ سوچے جذبات سب کے کس لیول پہ تھے اس کے باوجود انہوں نے کارکونوں کو سارا دن اس دن کی ہے میری میں نے خود بھی دو پریسر کیے آپ ہماری باقی جتنے دیگر لیڈر تھے کیا بات کر رہے کل شاہ صاحب نے کیا بات کی کہ تریپ میں نہیں آنا پر امن رہنا ہے ہم نے تصادم نہیں کرنا مدر وائز کال جتنا میں نے لوگوں کے اندر جذبہ دیکھا ہے یا انگر دیکھا ہے سسٹم کے خلاف یا جو ان کے جذبات دیکھے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ سالڈیریٹی کے لیے اور سپیشلی زلے شاہ زلے شاہ نے ہماری روحوں کو جنجوڑا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ بے زمیر لوگ ان کی بھی فیملیز ہیں ان کی بھی جتنے ہیں پر امن جو ہے وہ ریلی آج نکالی جائے گی اور دو بجے بقاعدہ طور پر زمان پارک سے اس ریلی کا اینکات کیا جائے گا اور عمران خان اس کی قیادت کریں گے مسارت جمچے چیما صاحبہ مارسط موجود ہی رانو میں پی ٹی آئے کی